بسم اللہ الرحمن الرحیم ناک ٹی وی فور کی طرح سے نعیم کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے خاک سار نے سینس الٹ میں شائع ہونے والی ایک تعلق خبر کے سلسلے میں آپ کو گاہ کرنا ہے اگر ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئے اس کو بھی لائک کریں شیئر کرتے ہوئے اپنے کمنٹس بھی ہمیں تینٹ کریں اور اس کا ساتھ ہی ہمیں سبسکرائب کریں وہ یوں ہے بیس سائنس لٹ ایک میگیزین ہے اس کا متعلق کر رہا تھا اس میں تعداد تحقیق کے سلسلے میں پڑھا وہ میں نے سوچا آپ کی خدمت میں ملومات کے طور پر پیش کروں وہ یوں ہے ترقی یا اپتہ خلائی مخلوق کے ریڈیو سگنل پکڑے گیا سینسدانوں کا ایک بہت بڑا دعویٰ لاس انجلس ملیکی سینسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے دور خلال سے آنے والے ایسے ریڈیو سگنل دریافت کر لیے ہیں جو کسی ذہین خلائی مخلوق کی طرف سے ہو سکتے ہیں سادہ لفاظ میں اس دعویٰ کا یہ مطلب ہے کہ ترقی یا اپتہ خلائی مخلوق نے انسان سے رابطے کے لیے اپنے ریڈیو سگنل بیجے ہیں یہ تقیق یونیورسٹی آف کلیفورنیا لاس انجلس یو سی ایل اے اور گرینڈ بانک ویسٹ ورجنیا کے چالیس کے قریب ماہرین پر مشتمل ایک وسیع ٹیم نے کی ہے یو آج ہی آرک آئیو ڈاٹ آرک پاشایا ہوئی جبکہ ماہر فرقیات کے مستن تقیقی جرید ایسٹرونومیکل جرنل میں شاہد کے لیے بھی منظور ہو چکی ہے یہ اہم اور غیرممولی لان ہے سورج جیسے ٹھارٹی ون یا اکتیس ستاروں کی شمس سے آنے والے ریڈیو سگنل کو کھنگال نے اور ان میں سے غیر قدرتری نون نیچرل محسوس ہونے والے سگنلوں کی مزید تفصیلی اور محتاط تدریجہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اگرچہ یہ تمام ستارے امار سورج جیسے ہی ہیں مگر ہم سے ان کا فاصلہ تین سو ستائیس نوری سال سے لے کا دس دار چار سو نوری سال تک ہے نوری سال کا مطلب یہ ہے لائٹ ایئر وہ فاصلہ ہوتا ہے جو روشنی ایک سال میں اپنی تین لاکھ کلومیٹر شیسکنٹ کی رفتار سے تہہ کرتی ہے واضح رہے ہم کائنات میں اب تک زمین کے علاوہ کسی دوسری جگہ زندگی دریافت نہیں کر سکے لیکن سینسی بنیادوں پر ماہرین کا مفروضہ ہے کہ وہ ہماری ایسی کا کیاکشہ ملکی میں زمین جیسے لاکھوں سیاروں پر زندگی موجود ہو سکتی ہے حالی میں جگہ گہمتات ترین اندازوں کے مطابع سیندانوں کا کہنا ہے ہماری کیاکشہ میں کم سکم چھتیس سیاروں پر عام انسانوں جیسی ذہین اور ترقیہ افتا مخلوقات ہو سکتی ہیں جنہیں اتنی ترقی کر لی ہو اور ریڈیو اشاروں ریڈیو سینگنل کے لیے رابطوں کے قابل ہو چکی ہو بتاتے ہیں چلیں کہ قدرتی ذرائے سے پیدا ہونے والے ریڈیو سینگنل ایک محسوس اور لگے بندے اندازے کے ہوتے ہیں جبکہ مصنوعی ذرائے انسان یا کسی اوتر کی افتا مخلوق کی گہر قدرتی سرگمیوں سے پیدا ہونے والے ریڈیو سینگنل جنہیں بہت مختلف ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اگر دور خلاؤں میں کوئی جہین خلائی مخلوق مجود ہے وہ ہمارے سورج کی سمع سے آنے والے ان گہر قدرتی سینگنلوں کی تذیہ کر کے یہ بارسانی ملوم کر لے گا کہ سورج کا گیرد کسی سیارے پر کوئی ایسی ملوک بھی ہے جس کی وجہ سے سرگرمیوں سے ریڈیو سینگنل ہر جو رہے ہیں ٹھیک اسی طرح ہم پھے ہم بھی کسی دور دراز سیارے پر ترقیی افتا محلوق کی مجودگی کا سراح اس کی طرف سے آنے والے گہر قدرتی ریڈیو سینگنل کی بنیاد پر لگائے جا سکتے ہیں اور گرین بینک کو دنیا کی طاقتوار ترین ریڈیو دور بینوں میں شمار کیا جاتا ہے ماہرین نے دوزہ اٹھارہ اور دوزہ انڈی میں اس دور بین کے ذریعے اخلاص ہی آنے والے خربوں ریڈیو سینگنل ریکارڈ کیے اور مختلف جدید تقنیقی طریقہ اشتیار کرتے ہوئے ان کا جائزہ لیا تاکہ ان میں قدرتی اور ممکنا طور پر گیر قدرتی سینگنل لاکھ کیا جائیں اس دنہ سورجہ سے تھرٹی ون ستاروں کی طرف سے چھبیس چھبیس چھے سو اکی نوستیرہ ریڈیو سینگنل کے طور پر انشان لگائے اور ان کو تجزیہ کے لیے لادہ کر لیا مزید تفصیل لیے اور محتاط تجزیہ مکمل ہونے کے بعد ان میں سے چار دار پانچ سنتالیس ریڈیو سینگنل ایسے ملوم ہوتے ہیں جو ٹیکنو کی شرائط پر اُرے اترتے ہیں مزید ایک سال تک جاری رہنے والی نظر سانی تحقیق میں نائنٹی نائن پرسینٹ سیمٹی تھری فیصہ سینگنل کو درست چناخت کے لیے مقرر کیا اور لادہ کیا یہ بلا شعبہ اپنی نوئیت کا بہت غیر مولی لان ہے جا طور پر یہ بھی کیا جا توقع کی جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں اخلائی مخلوق موجود ہے یا نہیں کہ پرانے موضوع پر نائی اور گرم بیس شروع ہو جائے آپ کے لیے ارض ہے اس مضموع یا تجدیعہ یا خبر کی کیاری کے لیے ہم نے سینسی آلرٹ پر شائع ہونے والی ایک تازہ خبر یا تازہ ملومار سے حاصل کیا ہے مید ہے آپ کو یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا ظاہرے خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی فور کو سبسکرائب بھی کریں آپ کو ایسے ہی ہم ملوماتی پروگرام پیش کرتے رہیں گے نائیم خوکھر کو جازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ملوماتی